السلام علیکم ویورٹس کیسے آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار دہی بھلا تو چلیے دیکھتے ہیں ان سے کیسے بناتے ہیں یہ پاؤ کلو اڑا دالے اس کو میں نے چار گھنٹے پہلے بھیگو کے رکھا تھا اب ہم کیا کریں گے اس بھیگیوی دال کو ایک جار میں اٹھ کریں گے ایک ٹی سپون مناوا زیرہ پاورڈر اٹھ کریں گے نمک حضب زائقہ اٹھ کریں گے دو ٹیبل سپون پانی اٹھ کریں گے اور اس کا ایک سموز سا پیسٹ بنا لیں گے تو دیکھئے فرینڈز کتنے اچھے سے سموز سا پیسٹ بنا ہیں اب ہم کیا کریں گے اسی طریقہ سے ساری دال کو پیس لیں گے اور پیسی بھی دال کو ایک بڑے بڑتن میں نکال لیں گے تو فرینڈز اس دال کے پیسٹ کو ہم پانس سے سات منٹ تک اچھے سے پھیٹ لیں گے بلکل اسی طریقہ سے پھیٹیں گے تو دیکھئے سات منٹ بعد یہ اس طریقہ کا ٹیکچر ہے بلکل اسی طریقہ کا ٹیکچر چاہیے ہمیں ایک کڑے میں تیل گرم کریں گے اور اس کے بعد ہاتھ پر تیل یا پانی لگا لیں گے اس کے بعد دہی ملوں کو میڈیم لو فلم پر فرائی کر لیں گے تو فرینڈز آپ لوگوں سے ایک ریکوست چھے پلیز میر چینل کو سبسکرائب کریے لائک شیئر اور کمنٹس کریے اور جو پہلے سے سبسکرائب پڑھ چکے ہیں ان کے لئے جزاک اللہ خیر تو دیکھئے دہی ملوں کا قرار بہت اچھے سے آ چکا ہے اب ہم دہی ملوں کو نکال لیں گے اسی طریقہ سے ہم سبھی دہی ملوں کو بنا لیں گے تو دیکھئے سبھی دہی ملے بن کے تیار ہیں اب ہم کیا کریں گے ایک بڑے بگونے میں ایک جگت پانی اٹ کریں گے اس میں ایک ٹی اسپون نمک اٹ کریں گے ہاف ٹی اسپون بھناوا زیرہ پوڈر اٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھئے یہ اندر سے بھی کتنے اچھے سے فرائی ہوا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ پانی میں سبھی دہی ملوں کو اٹ کر دیں گے اور دس منٹ تک اس میں ہی ڈبوکے رکھیں گے اس کے اوپر ایک ڈھکن رکھیں گے اور ڈھکن کے اوپر کچھ وزن رکھیں گے کیونکہ دہی ملے پانی میں تیڑتے ہیں اس کے اوپر وزن رکھنے سے دہی ملے اچھے سے پانی میں بھی گیں گے تو چلیے اب ہم دہی ملوں کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں پین میں دھو ٹی بل سپون زیرہ اٹ کریں گے زیرے کو اچھے سے بھون لیں گے تو چلیے اب ہم زیرے کو نکان لیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد ایک جار میں آئٹ کریں گے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ اگرینڈ کر لیں گے تو دیکھئی دہی لیں گے مسالہ بن کے تیار ہیں اب ہم کیا کریں گے ایکgravی دہی لیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون شکر آئٹ کریں گے اور دہی کو اچھے سے پھیٹ لیں گے دہی اچھے سے ہم نے پھیٹ لیا ہے تو چلیئے دس منٹ ہو چکے ہیں اب دہی ملوں کو ہم نکال لیتے ہیں ایک ایک کر کے دہی ملے کو لے لیں گے اور اس کو ہلکے سے دبا کر اس میں کا تھوڑا سا پانی نکالیں گے اور اس کو ایک پلیٹ میں اٹ کر دیں گے تو چلیئے اب ہم اس کو سیف کرتے ہیں ایک پلیٹ میں دہی ملے کو رکھیں گے اور جو ہم نے دہی ملوں کا مسالہ بنا کر رکھا تھا اس کو اٹ کریں گے اور پھٹاوہ دہیں کو آئٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ایک ٹی سپون گرین چٹنی آئٹ کریں گے ایک ٹی سپون ایملی کی کھٹی مٹھی چٹنی آئٹ کریں گے اس کی ریسے پی میرے چینل پر موجود ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے پلیز جا کے دیکھئے لائک کرئے شیئر کرئے اور اس کے بعد ہم پھر سے دہیں بھلوں گا مسال آئٹ کر دیں گے تو دیکھئے دہیں بھلے بن کر تیار ہیں کتنے مزیدار لگ رہے ہیں تو آپ اس ریسے پی کو ضرور ٹرائی کرئے یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے بنتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کے لئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم سلام علیکم